ہمارے دشمنوں کو بھی کافی آج میسیج مل گیا ہوگا پاکستان کی طرف سے تو ہم لوگ سب پاکستان کے لیے دعا گو ہیں پاکستانیوں کے لیے دعا گو ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہے اور دشمنوں کے دھان جو ہیں وہ کھٹے کرتا رہے تو آج کا جو ہمارا پروگرم ہے ریگلو پروگرم طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور آج ہم نے بات کرنی ہے امراض جگر کے حوالے سے کہ جگر کے جو امراض ہیں وہ کیا کیا ہیں اس میں کس طریقے سے ہم طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی شفا کا بندوبست کر سکتے ہیں میری گزارش ہمیشہ کی طرح یہ ہوگی اس پروگرم کے دوران جب ہی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ دلو شریف ضرور پڑھیں ویسے بھی پڑھا کریں اور اس پروگرم میں تو خاص طور پر ضرور پڑھا کریں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ دلو شریف جائے وہ آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے گا انشاءاللہ تو میں اس پروگرم میں دعوت دیتا ہوں آپ ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کو ڈاکٹر سلام علیکم جی ڈاکٹر سلام یہ آج کا جو پروگرم ہے یہ امراض جگر کے حوالے سے ہے یہ آج ہم نے بات کرنی ہے امراض جگر کے حوالے سے اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے جن لوگوں کو جگر کا مسئلہ ہے وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں بہت شکریہ جگر انسان کا ایک ایسا آرگن ہے جس میں اللہ تعالی نے پورے جسم کے امراض جسم کیا کوئی ریس آرڈر ہو یا کہیں کسی حصے میں کوئی کمی بیشی ہو کیمیسٹری کے حوالے سے تو وہ کمی جگر سے پوری کی جاتی ہے جگر میں ایسے ریزروار ہوتے ہیں جس میں پانچ سو مختلف کیمیکلز یا یوں کہہ لیں پانچ سو عدویات جس میں محفوظ ہوتی ہیں اور یہ ان کو استعمال کرنا جانتا ہے یہ ایکچولی ہمارا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے یا یہ کہہ لیں ہمارا میڈیکل اسٹور ہوتا ہے ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اس سے ہمیں یہ تابنائی دیتا ہے اور زہروں سے حفاظت کے لیے سامان مہیا کرتا ہے ہمارے میٹیبولیزم میں اہم ترین اس کا جردار ہے اور اسی طرح یہ سفرہ بناتا ہے جو فیٹ اور چکنائیاں حضم کرنے کے کام آتا ہے جسم سے خون کیوں نہیں نکل جاتا یہ اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ خون بہنے سے روکنے کا پورا انتظام کرتا ہے خون میں ایسے انتظام شامل کرتا رہتا ہے کہ جس سے خون جسم سے باہر خارج نہیں ہوتا عوت مدافع پورا دفاعی نظام وہ جگر کے پاس دماغ اور جگر مل کر ایک بہت بڑا کیونکہ اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں پانچ سو سے زیادہ تو یہ آنے والے ہر وائرس ہر بیکٹیریا ہر فنگرس اور ہر قسم کے امراض جو جسم میں پیدا ہوتے ہیں ان کے خلاف ان کی ریپیرنگ کے لیے ان کی مینٹیننس کے لیے اور ان کو کل کرنے کے لیے ہر طرح کا سامان یہاں موجود ہوتا ہے اب جگر ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا سیمپل جیسے ہم نے بریانی کھائی وہ بریانی جیسی میدے میں پہنچتا ہے پہلا لکمہ ہمارا اس میں سے چھوٹا سا ایک سیمپل اس کا ایک ایک سٹرک لے کر وہ جگر کو روانہ کیا جاتا ہے جگر کے پاس پہنچتا ہے جگر کے پاس پوری لیبارٹری ہے وہ سیکنڈز میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جو خراک آئی ہے یہ جسم کے لیے کارامت ہے تو وہ اس کو آگے پروسس میں جانے کی اجازت دے دیتا ہے اگر وہ اس میں پوائزن ہے کسی نے زہر دے دیا ہے کھانے میں یا کھانا سپائل تھا خراب تھا اور وہ کھا لیا گیا ہے تو جگر دو انتظامات کرتا ہے مختلف کیفیات برین کو اطلاع کرتا ہے کہ یہ پوائزن آ گیا ہے پھر برین ہمارے جسم پر مختلف کیفیات تاری کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ انتظام کرتا ہے کہ بومٹ کے ذریعے الٹیوں کے ذریعے قائے کے ذریعے سے جسم اس میدہ اس غزہ کو خارج کرتے جو نقصان دے اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ لوز موشن کی صورت میں جسم سے خارج کرتا ہے یہ سارا کام جگر کرنا ہے یہ ہمارا لیبارٹی ٹیسٹ کیا اور جگر سے اتنا اہم کام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر جگر کی پوری اصلاح کرنے کا اور اس کے خرابیہ دور کرنے کا کیونکہ روزانہ صبح سے رات تک جو اس نے اپنے کام انجام دیئے ہیں وہ رات کو پھر اس کی منٹرنس کی جاتی ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جیسے ہم نے لازٹ ٹائم بتایا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھات مبارکہ کے پورام میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد سونا پسند فرماتے تھے اگر کوئی بہت ایمرجنسی نہ ہو جو کہ ان کی زندگی میں بہت کم ایسا ہو وہ رات جلدی سو جائے کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ رات سب سے پہلے اللہ تعالی جگر کا اس کی صفائی کرتے ہیں جگر کی خرابیہ دور ہوتی ہیں اور جگر کی امراض دور ہوتے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے تو ایسا شخص جس نے کچھ بھی کھا لیا کسی بھی طرح کی زندگی دن کے اوقات میں گزاری اگر وہ رات کو جلدی سو جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والا ڈاکٹر اس کے جگر کی پوری اصلاح کر دیتا ہے اور وہ کسی بھی خطرے سے بچ سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک شخص جو کچھ اچھا صحت مند کھاتا پیتا نہیں ہے رات کو سونے کا بھی عادی نہیں ہے اور جو اللہ نے اس کو منٹرنس کا موقع دیا ہے رات بائیولوجیکل واج کے تحت وہ بھی اس سے بینیفٹ نہیں لے رہا رات تو وہ جاگنے کا عادی ہے تو ایسے لوگوں کے جگر خراب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا حازمہ سب سے پہلے خراب ہوتا ہے تیزابیت سب سے بڑے نشانی ہوتی ہے بار بار ایسی ڈرپلیکس ہوتا ہے ڈکاریں ایسی آتی ہیں کہ وہ حلق تک جنا دیں یہ علامت پہلی ہوتی ہے کہ میدے کے ساتھ ساتھ جگر بھی اب متاثر ہونے لگا ہے اس کے بعد بات ذرا سے آگے چلتی ہے تو جگر کے جو سیلز ہیں جو خلیات ہیں وہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور اس وقت انسان پر شدید تھکاورتاری ہوتی ہے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی کام کرنے کی بجائے پس میں بیٹھا رہوں یا میں لیٹا رہوں اور آگے چل کر جب زیادہ بات بگڑ جاتی ہے اور انسان اپنا علاج نہیں کرتا اپنی آداد کو نہیں تبدیل کرتا تو پھر بات لیور سروسس تک آ جاتی ہے جیلد کا رنگ بدلنے لگتا ہے آنکھوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے اور حازمہ مکمل خراب ہو جاتا ہے بھوک غائب ہو جاتی ہے ہر وقت اس انسان کو کانسٹیپیشن رہنے لگتا ہے قبض رہنے لگتا ہے اور کیونکہ فیٹ پوری طرح حضم نہیں ہو پاتے ایسی صورت میں تو اسے بار بار ایسی تیزابیت سے واسطہ پڑتا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے تیزابی کیفیت میں رہتا ہے جسم کے اندر تیزابیت کا جو ریشو ہے خون میں وہ بڑھنے لگتا ہے اور ایسے میں اس کا جگر آہستہ آہستہ آہ سیروسیس کی طرف چلا جاتا ہے یعنی اس کے خلیات کا اکثر حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اور یہ اس کا سائز جو کہ چودہ سینٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے یہ سکڑ کر بارہ یعنی دو سینٹی میٹر تقریباً اس کا سائز کم ہو جاتا ہے جو کہ انتہائی خطرنات ہے اور وہ سے لوگوں کا تو گیارہ تک پہنچتا ہے اور پھر یہاں جب کوئی علاج نہ ہو تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چائنہ چائنہ چلے جائیں جرمنی چلے جائیں اور ملیشیا چلے جائیں اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کرا لیں اور ٹرانسپلانٹ کا خرچہ جو جرمانہ انسان کو جگر دیتا ہے یہ جگر کی طرف سے جرمانہ ہوتا ہے کم از کم اسی لاکھ روپے ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کی زندگی چار سے چھے یا آٹھ ماکی ہے اس کے بعد پر اس کو یہ جرمانہ آدھا کرنا ہوگا یہ پینالٹی ہوگی کہ زندگی ساہت دولے گا تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ جگر ان غزاؤں سے خراب ہوتا ہے اس میں سر فہرش یہ جو ہم بائٹ سالٹ استعمال کرتے ہیں سفید نمک کیونکہ نمک تو پنک آتا ہے جو جو تان سے نکلتا ہے وہ تو پنک کلر کا ہوتا ہے اس کو پھر بلیچ کرتے ہیں کمپنیاں خوشنما بنانے کے لیے اب آپ جو نمک کھا رہے ہیں اس میں صرف نمک نہیں بلیچ کا بھی اثرات شامل ہے وہ تو بلیچ تو براہ راست لیور کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے پھر آپ نے گڑ کی آپ دیکھیں گڑ کا کلر کیا ہوتا ہے لیکن چینی جو پہنچتی ہے وہ سفید ہوتی ہے اس کو کتنا بلیچ کیا گیا اس کو کتنے کیمیکلز ڈالے گئے اب وہ ہم بھی چینی نہیں کھا رہے ہیں ہم کیمیکلز کھا رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے جگر کو تباہ کرتے ہیں اسی طرح ہم برائلر چکن کھاتے ہیں اور برائلر انڈے وہ سارے کیمیکل ہیں وہ بہت ہی جس نے جس نے یہ برائلر چکن بنائی تھی اس نے کہا تھا کہ بہت نادان ہے وہ شخص وہ بہت ہی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں بہت بے وخوف ہے وہ شخص جو برائلر چکن کو گوش سمجھ کے کھا رہا ہے مجھو وہ کلپ مل گیا ہے میں آپ کو سینڈ کرنے والا ہوں آپ ذرا انشاءاللہ لوگوں کو دکھائیے گا کہ اس نے کیا کیا باتیں کی اپنے آخر انٹریویوز میں تو اس نے یہ خاص تحقید کی کہ انسان یہ جزا نہ کھائیں برائلر چکن برائلر انڈے سفید انڈے تو یہ کھانے والا پھر مزید ہمارے پاس آج کل پاکستان میں ایک چیز چل گئی ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل اتنا خطرناک ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو کوکنگ آئل پام آئل ملائشیا سے اور دوسری جگہوں سے آتا ہے اس کا کلر ڈارک ڈراؤن ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو کوکنگ آئل پہنچتا ہے وہ آف وائٹ اور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اب اس میں بھی کیمیکل بھرا ہوا جب اتنا کیمیکل ہم سارا دن کھائیں گے ہمارے غزائیں کیمیکل سے بھری ہوں گی تو ہمارا جگر مکمل تباہ ہو جائے گا ہم اپنے ہاتھ سے اپنے جگر کو تباہ کر لیا فروٹ ہم کھاتے نہیں ہیں اور ہم فروٹ اگر کھاتے بھی ہیں تھوڑے سے تو وہ کھانے کے بعد کھاتے ہیں جس سے حازمہ ہی مکمل خراب ہو جاتا ہے تیزابیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ آدات ہمیں تبدیل کرنی ہیں تین آدات کوکنگ آئل اپنا بدلنا ہوگا نیچرل چیزوں کا جو چکیاں پاکستان میں جگہ جگہ لگی ہوتی ہیں انڈیا میں میں نے سنی ہے کہ بہت اس طرح تو اس میں سرسو ڈالتے ہیں تازہ تیل نکلتا ہے اور بھی سبزیاں ڈالتے ہیں وہ ملا کر کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا اسلام آباد میں کہ وہ ملا کر سرسو کے تیل میں بڑا مزیدار تیل نکلتا ہے عام کوکنگ آئل چار سو روپے لٹر ہے وہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو دے رہے ہیں چھائی سو روپے دے رہے ہیں آہا زیادہ فرط روپے ایک ڈیرڑ سو روپے اپنی صحت پر خرچ کریں کوکنگ آئل تبدیل کریں نمک پنک والا لیں اور چینی کی بجائے گھوڑ استعمال کریں شید استعمال کریں برائلرز کو چھوڑ احتمام کریں اب ہم آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب ہونے والے جگر کے بارے میں کیا کیا اشادات فرمائے ایک اشاد مبارک ہے یہ فرمایا یہ جو پہلا پہلا سیٹ ہے یہ دکھائیے گا ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا یہ ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی دیا تھا یہ مفہوم ہے جس نے مہینے میں تین دن لدہ تار صبح نہار مو شہد پیا اس ماہ میں اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی یہ بخاری کی حدیث مبارک ہے اور یہ بہت مشہور ہے علماء کرام اسے بہت بیان کرتے ہیں تو اب یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک چمس شہد خالص شہد ہونا چاہیے ایک گلاس پانی میں اس کو ملا لیں اچھی طرح حل کر لیں صبح نہار مو کلی کر کے مسواد کر کے آپ تین سے چار منٹ میں ایک ایک بڑا گھوٹ لیتے جائیں اور یہ شہد صبح نہار مو پی لیجئے یہ یہ پورے جگر کے اندر جو بھی فیٹ گیا ہے جو خراب کیمیکلز گئے ہیں یہ سارا نچوڑ کے جگر میں سے نکال دیتا ہے یہ صبح کا نہار مو ایسا ہے نبی صاحب نے اسی لئے فرمایا کیونکہ بیماریاں جگر سے ہی سارے جسم میں پھیلتی ہیں یا پھر میدے سے پھیلتی ہیں اور پھر آگے پہنچتے ہیں تو یہ اس کے بعد ایک اور حدیثوں بارکہ ہیں کہ آپ نبی صاحب نے اشارت فرمایا جو کہ بہت اہم ہے کہ مفہوم ہے کہ ہر بیماری کی اصل وجہ جسم کی تھندک ہے اور جسم کی تھندک کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہائپو تھیرمیا کہلاتا ہے جسم کا جو درجہ حرارت نائنٹی ایٹ پوائنٹ فور اور بہت سی جگہ پہ نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس ہے یہ کم ہو کر نائنٹی سکس تک آ جاتا ہے نائنٹی پائیب تک آ جاتا ہے اب یہ جسم نائنٹی پائیب نائنٹی سکس والا اور یا اس سے بھی کم دنیا میں کسی بھی مرض کا اشکار ہو سکتا ہے کسی وائرس کے لیے یہ ویلکم ہے ہر بیکٹیریا کے لیے ہر فنگس کے لیے یہ جسم اس ٹیمپریچر کا ویلکم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی وجہ بتا دی کہ بیماری کی اصل وجہ ہائپو تھیرمیا ہے اس کو بہتر کریں اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ پیش کریں گے جو نبیس وغیرہ ہے تو ایک اور چیز جو کے ہائپو تھیرمیا سے بچائے گی وہ سب سے شاندار چیز ہے یہ مفہوم ہے کہ جس نے اجوہ خجور کے سات دانے صبح نہار مو کھائے تو شام تک اس پر زہر اور سہر بھی اثر نہ کرے گا یہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اب ہم اس حدیث کو ذرا سر دیکھیں جتنے بھی کھانے میں زہر جاتے ہیں وہ ہمارے جگر کو خراب کرتے ہیں اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صبح صبح سات دانے اجوہ خجور کے بہتر ہے علماء کرام فرماتے ہیں بہتر ہے اجوہ خجور مل جائے ورنہ عام خجور بھی سات کی بجائے گیارہ دانے بارہ تیرہ دانے کھائے جا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ صبح میں سواک کر لی جائے اچھی طرح مو کو صاف کر لیا جائے تھوڑا سا پانی پی لی جائے اور خجور کھاتے رہیں خجور کو مو میں اتنا چبانا ہے کہ یہ مو کے اندر سیمی لیکوڈ ٹائپ کی چیز بن جائے بلکل باریک ہو جائے مو کے اندر اور اس کو کم سکم دس منٹ دینے ہیں سات خجوریں یا دس باریک خجوریں کھانے کے لیے دس منٹ دینے ہیں یہ یہ جب آپ کھائیں گے تو اب یہاں دو چیزیں ہیں کہ زہر چونکہ اس کا تعلق جس جگر سے ہے لیور ایکچولی متاثر ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ نے یہ مفہومن اشارہ فرما دیا کہ جگر کے زہروں کو بچانے کے لیے خجوریں صبح صبح نہار مو کھائی جائیں اور پھر آپ نے ایک اور بہت بڑی خوشخبری سنا دی وہ جس سے ہم پریشان ہو کر پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں کچھ تو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں کچھ ایسے بیچارے جن کا بزنس یہی ہے وہ ہے سہر اتارنے والے یعنی جادو اتارنے والے اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہے کہ جس نے سات دانے عجوہ خجور کے صبح نہار مو کھا لیے اس پر شام تک جادو بھی اثر نہیں کرے گا اب کتنے بڑی ماشاءاللہ یہ کہ ایک زہر جو ہمارے فضاؤں میں ہیں ہمارے کھانے میں ہیں ہمارے پانی میں ہیں زہر سے زیادہ خطرناک ہے سہر یعنی کہ جادو اب ان دونوں چیزوں سے حفاظت ہو گئے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ تھی اسی میں غالباً اسی کا اگلہ حصہ ہے جس کا محفوم یہ ہے کہ جس نے مغرب کے وقت شام کے وقت یہ سات دانے کھا لیے تو صبح تک اس پر زہر اور سہر دونوں اثر نہیں کریں گے تو جہاں ہم روحانی علاج کرواتے ہیں ان چیزوں کا بھی اعتمام کریں اس کے بعد ایک اور جگر کے حوالے سے یہ نسخہ ہے جگر کا کوئی بھی مرض ہو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے اور جب ڈاکٹر آپ کو ڈائیگنوز کرے کہ آپ کو جگر کا مسئلہ ہے جگر سکرڈا ہے یا جگر جگر کے اندر انفیکشنز ہیں ہیپیٹائیٹس ہے یرکان ہے جائنڈیس وغیرہ تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ ابتدائی محلے پر یہ آپ کو پیدا ہوگا کاسنی 35 گرام کلونجی 55 گرام میتھی دانا 35 گرام گستشیری 55 گرام اور سوئے کے بیج 15 گرام کاسنی کو سیکوریم کہتے ہیں کلونجی بلیک سیڈز میتھی دانا پینوم گریکوم گستشیری کوسٹس روٹس اور سوئے کے بیج ڈل سیڈز یہ میں نے بتایا ہے تاکہ ویسے اس سے پہلے بھی ہم پر گرامز میں ان کے نام دے چکے ہیں آج میں بھول ہی ہے ان کے نام دیکھنا یہ پیس کر مکس کر لیجئے ایک ٹی سپون ایک چائے کا چمچ ناشتے کے بعد ایک چائے کا چمچ رات ڈینر کے بعد استعمال کیجئے جگر والے ایک بات کا خیال رکھیں کہ پانی وائل پینا ہے اور کھانے کھانا کھانے سے پہلے کوئی فروٹ لے لیں فروٹ کے جتنے جوسیز پینگے وہ سارے جگر کی دوائیں ہیں ایک صاحب نے تو یہاں تک تحقیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پھل پیدا کیے ہیں وہ سارے جگر کیلئے پیدا کی تو ہم جتنا اپنے جگر کو بچانا چاہتے ہیں ہمیں اُس دوران فروٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے ہوں گے اب پپیتہ سب سے بڑا فروٹ ہے جو جگر کو مکمہ طور پر واپس لے آتا ہے ایک قدیم زمانے میں ایک نظم تھی جو آج کل بڑی سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے اور اُس میں یہ بتایا گیا ہے شائرانہ انداز میں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی مرض ہو کس مرض میں کیا لینا ہے تو اُس نے ایک ایک خوبصورت ایک لائن ہے جگر کے حوالے سے کہ جگر کے بل پر ہے انسان جیتا جگر کے بل پر ہے انسان جیتا اگر زوف جگر ہے تو کھا پپیتہ اس طرح سے انہوں نے ہر مرض کے بارے میں بتایا ہے بڑا خوبصورت وہ نظم ہے اب پپیتہ کی جو شکل و صورت ہے وہ بلکل جگر کے جیسی ہے تب یہ آپ دیکھیں جگر کو اور پپیتے کو سامنے رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بھی ایک بنائی ہے تو پپیتہ کھانا ہے زیادہ سے زیادہ پپیتہ یہ ایک پپیتہ لے آئیے اس کے ہر تین چار گھنٹے کے بعد مختلف تین چار کاشے کاٹ کاٹ کے اس کی کھاتے رہے ہیں اب پپیتے میں سے بلک سیٹ نکلتے ہیں کالے رنگ کے بیج نکلتے ہیں ان سارے بیجوں کو پیس لیجئے تقریباً ایک سے ڈیر چمچ اس کا ارک نکل جاتا ہے پیسنے کے بعد یہ ایک آہ جو ایک ٹیبل سپون ہے اسے آپ آدھا کب پانی میں ملا لیجئے اور ملا کر اسے خالی پیٹ کسی بھی وقت دبیر کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے دو تین دھنٹے کے بعد روز آنا پینا شروع کر دیں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ وہ جگر ان تمام نسخوں سے انشاءاللہ تعالی جس کو آپ نے اسی لاکھ اور نبی لاکھ روپے کا خرچہ بتاتے ہیں آج کل دکٹر ان تمام دباؤں سے انشاءاللہ واپس آنا شروع ہو جائے گا لیکن جگر کے مریضوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ رات کو سو کر اللہ تعالی کے حوالے اپنا جگر کر دیں کہ اب تک جو غلطیاں ہو گئیں تو وہ ہو گئیں لیکن اب اللہ تعالی سے کہیں کہ اللہ اب آپ میرا علاج کریں تو رات کو جلدی سونا ہے دوسرا رات کھانا تقریباً سات آٹھ بجے تک کھانا کھانیں رات کا جو کہ آئل پھری ہو مرچ مسالے پھری ہو ایک اور چیز جو پاکستان میں میں نے دیکھی ہے جگر کو تباہ کر رہی ہے وہ ہیں مرچ مسالے پنا مسالہ اورما مسالہ بریانی مسالہ حلیم مسالہ نہاری مسالہ اور پھر کمپنیوں کے نام سے مسالہ اس میں کوئی مسالہ نہیں ہے میں نے ٹی وی پر چیلنج کیا تھا کہ یہ ساری کمپنیاں مجھے ثابت کر دیں کہ اس میں مسالہ ہے میں ان کو ثابت کر دوں گا اس میں مسالہ نہیں ہے جب میں نے یہ ایناؤنس کیا تو ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے ڈاکٹر آسیم صاحب کو وہ پریشان ہو گئے کہنے کہ یار اس میں سے چار تو میرے دوست ہیں جن کی یہ کمپنیاں ہیں تو وہ اس طرح سے ان مسالوں سے بچنا ہے اور یہ پرہیز ہیں برائیلر مرگی یہ آخر میں آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ نبیس کا بھی بتا دیجئے نبیس کیسے لیں یہ آپ نے اگر پرہیز کر لیا یہ ساری چیزیں براہ راست آپ کے جگر کو خراب کرنے کے لیے بنائی گئی یہ سارے مسالہ جات یہ سارے یہ نبیس کا بھی تھوڑا سا ذرا بتا دیں کہ نبیس کا بھی کس طرح استعمال کرنی ہے اس کا کیا فائدہ جائے اب اب اس کے بعد یہ بہت اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بہت مقبول ہے اور علماء قرآن بھی اس کا آج کے دور میں اعتمام فرماتے ہیں کہ رات کو چھے یا سات کھجوریں ایک جگ پانی میں ایک دو گلاس پانی ڈال کر دو گلاس پانی ڈال کر اسے بھگو کے اوپر سے ڈھگ کے رگ دیں صبح نہار مو اسے چمچ سے اچھی طرح چلائیں یہ کھجور کی گھٹنیاں آپ نکال چکے ہیں وہ کھجوریں آپ نے ڈالی ہیں سات کھجوریں آٹھ کھجوریں دس کھجوریں دو گلاس پانی میں اب صبح آپ نے اس پانی کو پہلے تو اوپر جو یعنی خجوریں خجور کا جو 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 پل پہ وہ نیچے رہ جائیں اس پانی کو صبح نہار مو پینا ہے دس دن کا کورس کرنا ہے اور اسے دس سے پندرہ منٹ میں پینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے گھوٹ گھوٹ کر کے بڑا سپ لے لے کر اس دو تین گلاس کو آپ پی جائیں یہ اس کے بعد ایک گھنٹے تک کھانا نہیں کھانا اور اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ پانی تک نہیں پینا ایک گھنٹے تک آپ اس کو موقع دیں یہ آپ کے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کورس کیا کرتے تھے پہلے کھجور کا کورس کیا کرتے تھے اور اس کے کوئی دن کے بعد پھر آپ ریزنس کا جو کشمش ہے یا بڑی منقہ اکثر تو یہ کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر خالد غزنمی کی یہ تحقیق ہے کہ وہ ریزنس ہوتی تھی بڑی منقہ ہوتی تھی کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جگر کو بہت اچھی طرح ڈیٹاکس کرتی ہے تو بڑی منقہ یا چھوٹی کشمش جو بھی مل جائے کشمش اگر منقہ کی نبیز بنانی ہے تو اس کے دو گلاس پانی ایک جگ میں ڈالیے جگ شیشے کا ہونا چاہیے میٹل کا نہ ہو جب جو ریزنس ہیں ان کے اوپر کی جو ڈنڈی چھوٹی سے لگی ہوتی ہے اس کو اتار دیجئے ریزن کو کھول لیجئے اور کھول کر ان کو پانی میں ڈالتے جائیں پہلے تو اچھی طرح اس کو دھو لیجئے گا اور اس کو اوپر ڈھکیا رکھ دیجئے رات کے وقت تقریباً رات کو نو دس بجے اور صبح جب آپ پجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں یہ نبیز پیجئے اس کے بارے میں یہ تحقیق ہے پوری دنیا کی تحقیق ہے یہ الکلائن واٹر ہے ہمارا جگر کب متاثر ہوگا جب ایسیڈیٹی زیادہ ہو جائے گی ہمارے بلٹ کے اندر اب یہ نبیز ہمارے جسم کی ساری ایسیڈیٹی جو غیر ضروری ہے وہ جسم سے خارج کر دے گی اور ایک سائنس دان نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو نبیز ہے جو اسلام میں بتائی گئی ہے یہ ایسا ہے جیسے ہم کپڑے کو جو گیلا کپڑا ہوتا ہے نچوڑ کے پانی اس کا نکال دیتے ہیں یہ جسم موتر کر ایک گھنٹے کے اندر جگر کو نچوڑ کر اس کی ساری خرابیاں باہر نکال دیتے ہیں تو ہمیں یہ نبیز اس کا کورس کرنا ہے کسی کو کوئی جگر کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے لیکن وہ آج سے شروع کریں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر وہ پرہیس رات کا جلدی سونا نبیز اور یہ دوائیں استعمال کی جائیں گی ہر قسم کی امراض جگر سے انشاءاللہ نجات حاصل ہو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفاہ عطا کرے آپ کی گفتگو کے ذریعے اور خاص طور پر شفاہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ چیزیں کریں گے تو میرا یقین ہے کہ ان کو شفاہ ضرور نصیب ہوگی اور آپ کا بہت شکریہ 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 شکریہ